ہو گئی طبیعت میں بھی انشرا پیدا ہو گیا تیار سے کہہ دیجئے سبحانہم بلکہ حضرت شاہد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ لے کا یہ وظیفہ تو سنو کیسے مددگار ہیں بھئی کیسے مددگار ہیں حضرت شاہد الرحیم یہ ان کے بھی باپ ہیں یہ پردادہ ہیں اس کے اسمائل بے وکوف کے پردادہ شاہد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ لے قول مبارک شاہ علی اللہ نے بھی لکھا فرماتے ہیں ہمارے خاندان میں تو یہ عادت ہے کہ لوگ اگر آتے ہیں ہمارے پاس ہوا عامل تھے نا روحانی بھی تھے تو لوگ آتے ہیں ہمارے مکان میں چڑھلے رہتی ہیں ہمارے مکان میں آسیب ہے ہمارے مکان میں اثر ہے یہ فلان سہر ہے جادو ہے فرماتے ہیں میرے اببا جی ایک مختصر سا ہے دو مصرے ان کو لکھ کے دیا کرتے ہیں تمہیں دروازے پہ لگا دو کوئی چڑھل کوئی آسیب کوئی سہر کوئی جادو کوئی بلا کوئی مسئیبت اندر نہیں آسا کوئی تو نکل جائے گی پوچھا جناب وہ کیا چیز ہے وہ حالہ دین کا چراغ ہے کون ہے کیا کرتا ہے وہ فرمایا میرے اببا حضر شاہ علی اللہ لکھتے ہیں میرے اببا یہ لکھا کرتا تھا لی خمسطن اتفی بیا حر الوبا الحاتمہ المصطفی والمرتزا وبناہما والفاتمہ جو اور سے کہو سبحان اللہ یہ پانچ نام ہوتے تھے یہ پانچ ہیں جو تکلیفیں دور کرنے والے ہیں وبائیں دور کرتے ہیں تکلیفیں دور کرتے ہیں کون المصطفی والمرتزا وبناہما والفاتمہ اور بولو نہ سنیوں سبحان اللہ اور یہ شابت الرحیم لکھیں تو درہ بات اور ہو جاتی ہے میں نے کہو پگلے اپنی اصل دیکھ اپنی جڑ دیکھ اور تیرا بیڑا کہاں غرق ہو گیا اپنی جڑ دیکھ وہ کہتے ہیں ہر مصیبت دور ہوتی ہے میں نے کہا شرک نہیں ہوتا مصیبتیں تو اللہ دور کرتا ہے شرک نہیں ہوتا ہے ان پانچ کے نام لکھنے سے اور ان پانچ سے تو جل جاتا ہے جل جاتا ہے یہ جسٹس خالد مامود ہے میں کہا سڑ گئے ہیں یہ مولی محمد نافے ہیں پانچ کے مخالفے ہیں اوپر مقدمے لکھتے ہیں خالد صاحب آپ کے مانچسٹر میں ہوتے ہیں نا ابھی پاکستان گئے ہیں اور جنرل صاحب کو بڑے پسند دیں وہ جسٹس بنائیں میں نے کہا اتنا بےہودہ آدمی یہ تو چوکیدار بھی نہیں بنایا جا سکتا جسٹس بنائے آپ نے اس کو ایسا اب بےہودہ آدمی تو چوکیدار بنانے قابل نہیں ہے جس کو آج تک نہ حضور کی معارفت ہو نہ حضور کی آل کی معارفت ہو زور سے بولو کیونکہ حضور کی آل کی معارفت کوئی اتنی ضروری ہے اتنی ضروری ہے کہ جج نہیں بنایا جا سکتا ہاں نہیں بنایا جا سکتا میرے آقا کا فرمان ہے ملنم یار فیترتی جو میری اولاد کے حقوق کو نہیں پہچانتا یا تو ہےی ولد الزنا یا وہ یا تو ہےی ولد الزنا اور یا وہ یا وہ حرام وقت کی پیداوار ہے حرام وقت کی یا تو ولد الزنا ہے یا حرام وقت کی کہ جب قربت منع ہے قربت خاص دنوں میں جب منع ہے یا سعلون کان المحیز قل ہو آزن فاتح اللہ نصاف المحیز یا تو ان دنوں میں اتفاق سے وہ ہونے والا ہو گیا ہے یا ہےی ولد الزنا جو میری اولاد کے حقوق کو نہیں پہچانتا حضر آپ پیار سے کہہ دیجئے سبحانہ اس کی دلیل پیش کرنا میری ذمہ داری ہے یہ جو جملہ میں نے ابھی بولا میں اس کو فتاوہ میں بھی پیش کر سکتا ہوں گرامی قدر حضرات جو نہ پہچانے وہ جج ہوتا ہے سو سند کے ساتھ حدیث لکھی پھر بھی محمد نافع نے جرہ کی اس پر خارجی کی نشانی آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا کریں گے خارجیوں کا مقابلہ جن کو سمجھ ہی نہیں کسی کتاب کو دیکھنے کی اور ٹھیکے دار بنے بیٹھے ہوں گا ایلے بیت کے کہ ہم ان کی عظمت کی حفاظت کریں گے ارے تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ باہر کرتا کون ہے اور کس طرف سے کرتا ہے تیرے پاس وقت ہے کہ ان کو پہلے پڑے کہ وہ کون حملہ کرتا ہے ایلے بیت کی حضمت پر تو ایلے بیت کی حضمت کی حفاظت کرنے نکلا تجھے پتا کیا کہ پہلے بار آتا کی در سے ہے ارے تو ان کو ایلے بیت کا غدار کہتا ہے جنہوں نے اپنے سینے ان کے تیروں کے سامنے کیے ہوئے تو کیا جانتا ہے کہ ایلے بیت کی حفاظت کرنے والا میدان میں کون ہے ہر وقت تیروں اور تلواروں کے سائے میں کون پھرتا ہے اور جس کی جان کے وہ دشمن ہے خون پی جانا چاہتے ہیں خارجی اور آج بھی الحمدللہ کہ ہم نے کراچی سے لے کر کراچی نٹی جٹی کے پھن سے لے کر درہ خیبر تک خیبر کے دروازے تک ہم خارجیوں کے مقابلے میں آج بھی لڑ رہے ہیں اور رب کعبہ کی قسم میں زندگی کے آخری سانس تک اسے ان کے غداروں سے عرفان مشہدی لڑتا رہے تھا گرامی قدر حضرات انہوں نے اس پر لکھا خالد صاحب نے بھی اس پر لکھا مولی نافع نے بھی لکھا سو سنت کے ساتھ جس حدیث کو پیش کیا اس پر بھی جرہ کی میں نے کہا شرم آنی چاہیے تمہیں شرم آنی چاہیے محدثین کہتے ہیں جس کی چار سندیں چار سندیں جس کی نظیر میں آ جائیں اور جس کے مطابع میں چار سندیں ہو جائیں اس پر جرہ کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ وہ خبر واحد ہو ضرورت نہیں ہے اس کے جس کے مطابع یا مشاہد میں چار سندیں پیش ہو جائیں نظیر آ جائے اس پر باز کی اور سو سند پیش کر کے بھی جرہ کی محمد نافع نے میں نے کہا تیرے اندر جرہ ہے تیرے اندر زخم ہے ناسور ہے تیرے اندر اہلِ بیت اتحار کے ساتھ بغض کا تب ہی تو اس پر جرہ کرتا ہے جان لے کہ پانچ پانچ یہ پانچ المصطفیٰ والمرتزا وابناہما والفاطمہ حضر شاہ حضر شاہ عبد الرحیم لکھتے ہیں کہ دروازے پہ لکھ دو علی کا نام علی کی مدد آئے دور کی بات صرف نام لکھ دو سہر جادو ٹونہ آسیب آسیب جانتے ہیں جنات جانتے ہیں یہ شہنشاہ بلایت ہے اس کے نام کا عدب ہے اس مکان میں داخل نہ ہوں گے داخل ہو جائیں تو تکلیف نہ دیں گے تکلیف نہیں دیں گے کس کو جو علی کا نام پکارنے والا ہے زور سے کہو سبحان اللہ اور کیوں اس لیے کہ مولا علی مصیبتیں دور فرمانے والے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے بھی انہیں مددگار بنایا میں محمد نے قیامت تک اس کو تمہارا مددگار بنایا اوہ علی اللہ کل مومن امم بادی لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ کلمے میں اس کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ سرکار نے فرمایا علی تیرا حال بھی عیسیٰ جیسا ہے تیرا حال بھی عیسیٰ جیسا ہے جو نہیں مانیں گے وہ تیرا ایمان بھی نہیں مانیں گے اور جو مانیں گے وہ تیرے مرتبے سے بھی بڑھ کر تجھے بنائیں گے کچھ تجھے گھٹا کے پیش کریں گے کچھ تجھے مرتبے سے بھی بڑھا کے پیش کریں گے لیکن یاد رکھ وہ بھی کم نہیں ہوں گے جو این اتباع سنت میں تیرے قدم با قدم چلیں گے کیونکہ تُو میرے قدم پہ آئے گا تیری اولاد تیرے قدم پہ آئے گی اور وہ بھی کسیر تعداد میں ہوں گے جو تیری اولاد کے نقش قدم پر چلیں گے تب ہی مصطفیٰ کا ارشاد ہے فرمایا دو چیزیں تمہارے پاتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کی کتاب نہ چھوڑنا میری اولاد کا نقش قدم نہ چھوڑنا تیار سے کہیے سبحان اللہ سننے بھائیو یہ ولی ہیں ولی ہیں کہا پانچ کدر سے آگئے پانچ پانچ کیوں کہتے ہو پانچ میں نے کہا پانچ سے آپ کو کچھ چڑے کیا تکلیف ہے پانچ سے آپ کو سعید بن ابی وقاس عشرہ مبشرین میں سے ہیں سعید بن ابی وقاس عشرہ مبشرین میں جنتی سعید بن ابی وقاس عشرہ مبشرین میں سے جنتی سعید بن ابی وقاس فرمایا مباحلہ کی آیت جب نازل ہوئی سیاستہ اٹھا کے دیکھو سنیوں دا علیم وفاطمت وحسنم وحسینہ مباحلہ کے لیے نصارہ بنی نجران کے سامنے جانے کے لیے رسول اللہ نے حضرت مولا علی کو حضرت امام حسن کو امام حسین کو حضرت فاطمت وزہرہ کو بلایا خارجیو تم بھی حضرت سعید کے تو بڑے کلمیں پڑھتے ہو وہی سعید روایت کرتے ہیں زور سے کہو نا سبحان اللہ تمہیں کیا پاتا تم تو پارٹیاں بناتے ہو نا پارٹیاں پارٹیاں بنانے کوش کرتے ہو کہ ان کو مقابل لائیں گے ہم مقابل لائیں گے ان کی یہ مقابل نہیں ہے یہ غلام ہیں کہیے نا سبحان اللہ مقابل نہیں ہیں حضرت عمر بن خطاب فضیلت بیان کریں گے لوگ مقابل کے طور پر مقابل حضرت عمر مقابل نہیں ہیں حضرت عمر کو حضرت علیہ مرزا بھی مقابل نہیں مانتے ابو بکر شدیق مقابل نہیں ہیں کیونکہ ان کو حضرت علی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہ القریم نے بھی مقابل نہیں مانا کیا ہوں علی شیرِ خدا نے اپنی سگی بھابی حضرتِ اسمہ جو حضرت جعفر ابن ابی طالب کی بیوی ہیں عبداللہ بن جعفرِ تیار کی ماں ہیں حضرتِ زینب جو حضرتِ علی مرزا کی بیٹی ہیں ان کی ساس ہیں یہ حضرتِ اسمہ حضرتِ جعفرِ تیار جب شہید ہو گئے تو ان حضرتِ اسمہ کا نکاح خود حضرت مولا علی شیرِ خدا نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا سنیوں درہ غور فرماؤں حضرتِ اسمہ حضرت ابو طالب کے گھر کی عزت ہے ابو طالب کے گھر کی عزت ہے بہو ہے نا اور یہ عورت جو ہے اس کا مرتبہ درہ دیکھنا حضرت نے ان کو فرمایا اسمہ تمہارا والی میں محمد ہوں تیرے بچے یتیم نہیں ہوئے جعفر تیار شہید ہو گئے فرمایا بچوں کو یہ نہ کہنا کہ تم یتیم